اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرط یہ ہے کہ اللہ کریم کی ذات پر آپ کا ایمان عقیدہ بالکل مضبوط ہونا چاہیے آپ کو علم ہونا چاہیے بگاڑنے والی بنانے والی سوالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے حرم شریف کے اندر جب ایک شخص پہنچتے ہیں ان کے ہاتھ میں تعویز بندہ ہوتا ہے تو حرم شریف میں اگر کوئی امام یا وہاں کے جو سیکرٹی گارڈ ہیں یا وہ جو لوگ جو مکہ میں رہتے ہیں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کسی بندے نے ہاتھ میں تعویز باندھا ہے گلے میں کوئی تعویز لٹکایا ہے تو وہ فوراً اس کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ اس کو اتاریں نہ لٹکائیں ہرگز آپ تعویز وغیرہ آپ صرف اللہ کی ذات پر یقین لکھیں اور حقیقت بات بھی ہے ہماری ملک ہندوستان اور پڑوسی ملک پاکستان کے اندر حالات بہت زیادہ خراب لوگوں نے اس لئے بھی کی ہیں کہ وہ ندانے کیسے کیسے جھوٹے عاملین کے چکر میں آکے طرح طرح کی خرافات پر عمل کر کے اپنے عقیدیں خراب کر چکے ہیں جب ہم اپنے ذہن و دماغ کو کوئی بات سمجھاتے ہیں شیطان پھر ہمارے اوپر ایسی ہی محنت کرنا شروع کر دیتا ہے لہذا آج بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی ایسی جو محض تعویز گنڈوں کے چکر میں پڑھ کر اپنے حالات خراب کر چکی ہے اپنی زندگی تباہ کر چکی ہے خامخہ یہ سب شیطانی آمد ہوتے ہیں جب آپ گھستے ہیں نا اور اللہ کی پڑتی اللہ کے حوالے سے آپ کا ایمان عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں آپ کی زندگی پر اثر کرنا شروع کر دیتی ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ دنیا سے بھی جاتے ہیں اور دین سے بھی جاتے ہیں حرم شریف کے امام نے تعویز کو اس نوجوان کے ہاتھ سے نکال کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنے حالات کا شکوہ اللہ سے کریں اپنا ایمان اپنا عقیدہ اللہ کی ذات پر مضبوط رکھیں یقین جانیں کوئی خیر یا کوئی شر اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتی ہے اپنے حالات کو بہتر بنائیں اللہ کریم کی ذات پر ایمان عقیدے کو مضبوط رکھیں اور اس طرح کی پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں اس ویڈیو کو متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے مجھ کو ضرور بتلائیے کا نو آپ سب کا مضبان حمد نازی ملتا ہو انشاءاللہ اگلی بغام کے ساتھ